اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویوورز جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگست میں پاکستان ائر فورس میں کچھ سیٹس آئیں گی ٹھیک ہے تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنائوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے تو ویڈیو تو کچھ لیٹ ہو گئی ہے آج 21 اگست ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کچھ مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے بٹ آج جیسے ہی ٹائم ملائے تو میں نے ویڈیو بنا لیا ٹھیک ہے تو میں ادھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے اپلائے کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانے ادھر جا کر لکھنا ہے پاکستان ائر فورس ٹھیک ہے ائر فورس لکھتے جائیں گے نا تو ادھر آ جائے گا آپ کی یہ افیشیل ویب سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے پہلے والی نے کرنی ادھر پاکستان ائر فورس سیکنڈ ٹو نن یہ والی جو ویب سائٹ ہوگی نا اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ لنک اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپن ہو رہا ہے ابھی ویب سائٹ تھوڑی سلو ہو گئی ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو ویب سائٹ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں انہوں نے بتایا وہ تمام امیدوار جو ایف ایس سی پارٹ ٹو کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں وہ ریجسٹریشن کے لیے اہل ہے انہوں نے بتا دیا کہ جو جن بچوں کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ نہیں آیا وہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر یہ ون فیفٹی سکس جی ڈی پی میں بھی آیا وہ ایرونیٹیکل انجینئر ٹھیک ہے پھر ایر ڈی فینس کا کورس ہے اس کے بعد ایڈمین کا کافی ڈیر سا ریکورس ہزائے میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم ادھر سے کلوز کرتے ہیں کلوز کریں گے اس کو ہم تو ادھر آگے یہ آ جائے گا اپلائے آن لائن ٹھیک ہے ویب سائٹ کچھ سلو ہے اس لیے تھوڑی تھوڑی لیٹ پروسیسنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ادھر جو ہے اپنا سی این ایسی نمبر لگانے ٹھیک ہے تو میں ادھر اپنا سی این ایسی نمبر لگا لیتی ہوں سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ویورز میں نے ادھر کیا کر لی ہے اپنا میں نے جو تھا میرا سی این ایسی وہ میں نے لگا لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے نیکسٹ پر کیا ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے کہ read before registration registration سے پہلے آپ نے یہ سارا جو کچھ ہوگا نا یہ read کر لینا ٹھیک ہے میں آگے continue کر کے next condition third پر چلی جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے read کر لینا ٹھیک ہے اس کے اندر اس نے بتایا وہ ہے کہ کون کون جو ہے وہ اس میں جو ہے apply کر سکتا ہے کیا کیا اس میں documents وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری جو اس نے چیزیں بتائی ہیں نا ٹھیک ہے ادھر click here کریں گے تو اور مطلب further آگے جو details ہیں وہ ساری آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ اب ادھر سے میں continue کرتی ہوں ٹھیک ہے continue جیسے ہی میں نے کیا تو یہ دیکھیں 156 GDP 102 CAE ٹھیک ہے 112 AD ٹھیک ہے آگے کافی ڈھیر ساری post ہیں یہ دیکھیں میں نیچے کرتی ہوں یہ دیکھیں کافی ڈھیر ساری post ہیں اور اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر سے اب اس نے بتا دیا کہ ان سب میں سے نا آپ سارے courses میں نہیں ایک time پہ enroll ہو سکتے ٹھیک ہے apply کر سکتے ایک course آپ نے اپنی مرضی کا select کرنا ٹھیک ہے اسی post پہ اسی course پہ آپ نے ہے جو apply کر دینا وہ دیکھیں اس نے یہ اوپر top پہ alert you can apply only in one branch ایک ہی branch میں جو ہے آپ apply کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم GDP میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ 156 GDP اور 102 CAE میں صرف female کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں female اور males دونوں ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ female اور male لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں بھی female اور male لکھا ہے اور اس میں صرف male لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی صرف male لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر بھی male لکھا ہے باقی سارے آپ خود دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے میں time waste نہیں کرتی آپ کا میں ادھر جلدی جلدی فوراً apply کر دیتی یہ سارا کچھ اس نے لکھا ہے age کتنی ہونی چاہیے 16 سے 23 کے درمیان میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیشنیلٹی کتنی ہو پاکستان ہو ٹھیک ہے نیشنیلٹی اس کی پاکستان ہو marital status کیا ہو unmarried ہو gender اس کا male یا female ہو ٹھیک ہے height اس کی اتنی ہو اور آگے اس نے سارا بتایا ہے کہ جس جس پرسن کے 60% marks ہوں گے انٹر میں ٹھیک ہے وہ بندہ جو ہے وہ apply کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ age آگئی یہ female کے لیے اوپر والا male کے لیے criteria تھا نیچے والا female کے لیے ٹھیک ہے یہ سارا کر دی گیا میں نے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ ادھر سے apply پہ کریں گے اور ادھر چلتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہتا ہے دہان کی تاریخ اور سینٹر ایک بار منتقیب ہونے کے بعد تبدیل نہیں کیا جائے گا غلط معلومات فراہم کرنے بار registration منصوح کر دی جائے گی ٹھیک ہے غلط information آپ نے دینی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک بار جو چیز آپ جو سینٹر سیلیکٹ کر لیں گے وہ آپ کا چینج نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ سینٹر پہ ہم کلک کرتے ہیں ادھر سے ایفٹ آباد ڈی اے جے خان ڈی آئی خان فیصل آباد کراچی لاہور مولتان پشاور کوئٹا راول پنڈی سکھر ہیدر آباد یہ کافی دھیر سارے ہیں ادھر سے ہم کو یہ ایک سار سیلیکٹ کر لیتے ہیں چلے ہم کراچی گھر لیتے ہیں یہ لاہور کر لیتے ہیں لاہور کر لیتے ہیں یہ تو بائی ڈی فالٹ اس نے سب کچھ سیلیکٹ کیا وہ ٹھیک ہے ادھر سے نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے یہ ہم نے آئی ڈی کارڈ لگایا ہوا تھا وہ ہمارا بائی ڈی فالٹ جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ لگ گیا ٹھیک ہے اور ادھر سامنے آئی ڈی کارڈ کے اپنے نیم لکھنا ہے یہ فادر نیم کا باکس فادر نیم ان کا سی این ایسی مدر نیم مدر کا سی این ایسی اگر مدر نہیں ہی ہے تو ان میں سے کسی کا ٹھیک ہے جو آپ کا گارڈین ہوگا یا آپ کا جو دیکھ بالکار ہے ٹھیک ہے اس کا لگا دینے ہیں اگر اندھر سے جنڈر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم ادھر فیمل کا جنڈر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف بٹ آپ نے لکھنی ہے ڈیلیجن آپ نے کرنا ہے اور ڈومی سیل آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کون سے ادھر سے کس دس کیا آپ کا ٹھیک ہے کس جگہ کیا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد میریٹیل سٹیٹس کر لینا ہے آپ نے فادر کا کر لینا ہے اگر آپ کے فادر آرمی میں ہے پی ای ایف میں ہے نیوی میں ٹھیک ہے تو آپ نکال لینا ہے اگر ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے ادھر پہ کر دینا اس کے بعد ادھر نیچے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ادھر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اور وہ پاسورڈ دیکھیں ادھر میں لگا آپ کو بتا دیتیوں آپ کو چلیں ہم ادھر سے لکھ دیتے ہیں qwerty1234 add rate ٹھیک ہے یہ پاسورڈ میں نے لگا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پاسورڈ آپ لگائیں گے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے ٹیسٹ کے بعد ٹھیک ہے تو یہ پاسورڈ آپ کے لئے کافی helpful ہوگا آپ اسی پاسورڈ کی مدد سے جو اپنا ریزلٹ ہوگا وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ دیا پاسورڈ for checking result ٹھیک ہے تو ادھر نیچے چلتے ہیں ادھر سے province select کر لیتے ہیں پنجاب ہے ہمارا district ادھر سے ہم کر لیتے ہیں ادھر سے آپ نے اپنا نمبر لکھ لینا کوئی سا بھی جو آپ کا نمبر ہوگا ٹھیک ہے وہ نمبر آپ نے لکھ لینا اور اس کے بعد ادھر سے آپ کا ایڈریس ہوگا present اور ادھر پرمن ہے جو ایڈریس ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی لکھ رہی ہوں آپ نے صحیح جو ریال والی آپ کی details ہوں گی وہ آپ نے دینی ہے ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فون نمبر لکھ نمبر لکھ نمبر جو آپ کا آن ہو ویڈس اپ بھی بنی ہو یا کال وغیرہ کے لیے بھی وہ نمبر آن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آپ نے کوئی اپنی ایمیل لکھ دینی ہے ادھر آپ نے qualification کر دی ہے پیسے زیادہ سٹوڈنٹ تو FSE کی بیس پہ کریں گے ٹھیک ہے ای لیول پہ کم ہی سٹوڈنٹ ہم میں سکھ شاید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے کر کے سائنس کر لینی ہے دونوں میں سے کوئی سے بھی یہ دیکھ لینے ہے فیزکس اگر آپ نے سٹیٹکس پڑھی نمبر آپ کے کتنے آئے تھے فرسٹ یر میں اگر آپ کر رہے ہیں فس پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے ٹوٹل نمبر نائن جیرو فور نائن زرو ٹو کتنے آئے تھے ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر کیا تھے 1100 ٹھیک ہے اور اپنے جو انسٹیٹوشن جدر سے آپ نے کیا ہوگا یہ اپنی کالیج کا نیم یا یونیورسٹی کا نیم اگر آپ یونیورسٹی بیس پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یونیورسٹی کا نیم یا کالیج کا نیم یا سکول کا اگر بیس پہ کر رہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا چلے میں کوئی سا بھی ایکس وائی زی گروپ آف کالیج ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے لکھ لینا ہے اب پھر آپ نے ادھر کر دینا ہے آئی ایم ناٹ اربوٹ کر دیا جب کنفرم کر لے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے ادھر سب میٹ کر دی نیم جب سب شو ہو جائے گی ٹھیک ہے ادھر آپ کا بھی تو میں نے نہیں اس پہ اپلائے کیا سہی تو آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی سلیپ آپ کے پاس شو ہو جائے جس تنہا آپ کی رول نمبر سلیپ ہوتی ہے کسی بھی اگزیم کی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ ہوتی ہے ٹیس کے ڈیٹ کے علاوہ اس کے بعد آپ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو سینٹر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس پہ آپ نہیں جانا ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈاکومنٹ وغیرہ بھی اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کوپیز جو ہیں وہ الہذا سٹیپل کر کے ایک دوسری فائل میں رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ نے کیا کر نے پاسپورٹ سائز اپنی پکچرز بھی رکھنی ہے کچھ چار رکھ ٹھیک ہے دو چار تیسٹیڈ کروالیں دو چار ویسے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیرنٹس کے آئیڈی کارڈ کی کپیز رکھ ہے اور ساتھ میں 200 آپ نے رکھ ہے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے ٹھیک ہے اور ویورز اگر آپ کوئی بھی کویسٹن ہو اس ریلیٹیڈ تو آپ میرے سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے اور اس کی جو لاز دیٹ اپلائی کرنے کی وہ 24 ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ جلد اپلائی کریں گے تو جلد جلد ٹیس کی ڈیٹ مل کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو میں سمجھ دیا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی باقی جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی جو آپ کو کنفیوزن ہے وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ میرے سے سارے آپ نے ریل لے کے جانے ہے ٹھیک ہے ریل بھی لے کے جانے ہے فوٹو کپی سنجھ بغیر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہیں اگر آپ انٹر پر ریلیٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ آپ نے وہ لے لینا ہے اگر آپ میٹرک پر کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ پھر آپ کا سکول والا کریکٹر سیٹیف چاہیے ہوگا وہ ضرورت نہیں پڑتی ویسے آپ ساتھ لے کے جا سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے انٹر کے بعد اپلائے کر رہے ہیں مطلب انٹر کر آ گیا ٹھیک ہے تو میٹرک کی انٹر کی سارے آپ سند لے کے جانے ساتھ میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں دومی سیل تو لازمی مست لے کے جانے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی فوٹو کاپیز بغیرہ بھی کروالے نہیں ہے پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈ کی بھی اور اٹیسٹی چیزیں آپ نے ساری لے کے جانے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس پھر ویورز اپٹا کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے میرے سے جتنا پاسیبل ہو سکتے میں نے